امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی ہر جانور کے موں میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مچھلی کے موں میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پہ چل سکے لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا وہ کہنے لگا یا علی کون سا ظلم امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے شیطان انکار کر بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنی دربار سے نکال دیا وہ بدصورت بن کے زمین پہ جیسے گرا انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پہ ظلم کرے گا اے شخص اس وقت مچھلیاں زمین پہ بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی اس کے موں میں زبان بھی ہوا کرتی تھی شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاتے گا مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی تو یوں اللہ نے مچھلی کے موں سے زبان کو غائب کر کے اس کے موں میں وبان بیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاتے گا بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھتی ہے تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی تب ہی جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کی جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آکے جمع ہو جاتا ہے اسی لیے مچھلی کو زباہ نہیں کیا جاتا کیونکہ زباہ کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہ جائے اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کے تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آکے جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے